اسلام علیکم ناظرین پرسپیکٹیو میں خوش آمدید میں ہوں ارتضا کازمی چند دنوں سے جب سے بجلی کے بل پیٹرولیم پرائیسز کھانے پینے کی اشیاء سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے بھلت کے بزید مہنگا ہو گیا ہے تو لوگ بہت شدید پریشان ہیں اس زمین میں جو بہت ساری باتیں ہوئی ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے ٹیکس لگا دی ہے آئی ایم ایف نے کنڈیشنز لگا دی آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ سارے حالات ہوئے ہیں آج ہم یہ ڈسکاس کریں گے کہ کیا واقعی ان سب چیزوں کا ویلن آئی ایم ایف ہے یا نہیں اور اگر ہے تو ہم اس سے چھٹکارہ کیسے پاسکتے اگر یہ اتنی بری چیز ہے اور اگر یہ اتنی بری چیز نہیں ہے تو ہمارا اس سے ہینل کرنے کا یا انٹرنل سسٹم صحیح کرنے کا کیا روڈ میپ ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ جائیں کہ آئی ایم ایف ہے کیا اور آئی ایم ایف کرتا کیا ہے آئی ایم ایف ہے کیا یہ تو ہمیں سب معلوم ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یہ ایک اتارہ ہے انیسو پہتالیس میں بنا تھا بلا 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 پوائنٹ ایز انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اسسسٹنز پروائیڈ کرتا ہے اپنی میمبر کنٹریز کو تو اڈریس ڈیئر بیلنس آف پیمنٹ ایشیوز تاکہ ان کی اکانومی سٹیبلائز ہوں بیلنس آف پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر فورن ایکچینج کی کمی ہے کوئی آپ کے پاس فورن ایکچینج کرائیسز ہوگا شورٹیج آف فورن ایکچینج ہے تو آئی ایم ایف آپ کو فنڈانشل سپورٹ دے گا ایک حساب کتاب لگا کے کہ آپ کا کتنا گیپ ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ظاہر ہے اب ایک امپورٹن چیز میں یہ ہے میں فور اگزامپل کسی حاجی صاحب سے جا کے لون لوں کہ حاجی صاحب مجھے پانچ لاکھ روپے کا لون چاہیے کوئی میں وجہ نہیں بتاؤں گا کوئی مقصد نہیں بتاؤں گا مجھے جو بھی کرنا ہے میں لے لوں گا اور حاجی صاحب کو پتا ہے کہ میں اس پہ جو بھی سود لیتا رہوں گا مہینے کا اس کے بعد بھی وہ لون کھڑا رہے گا یہ ہمارے بہت سارے لوگ جو انفارمنٹ چینل سے بورنگ کرتے ان کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ہوتا کہ ہے آئی ایم ایف کی لون میں اس طرح ہوتا نہیں ہے میں آپ کو کمبیریزن اس لیے دے رہا ہوں کہ جو پیسٹر لون آپ کسی آدمی سے میں دہاجی صاحب ایک مزاق کے طور پر بول رہا تھا آپ کو پتا ہے بہت سارے یہاں پہ لون شاکس اور اور طرح کی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے مقصد نہیں پوچھتے بیٹی کی شادی کرنی ہے نئی گاڑی لینی ہے موٹر سائیکل خریدنی ہے گھر بنانا ہے کچھ نہیں لیکن آپ پیسے کہاں سے واپس کریں گے اس سے ان کو غرض نہیں ہوتا ہے اتنا ان کے پاس اپنے طریقے ہوتے ہیں پیسے واپس لینے کے اور وہ لے بھی لیتے ہیں اور اس کا ماکہ پنٹرس سود بولیں آپ پروفٹ بولیں کچھ بھی بولیں وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کا اپنا جو سسٹم ہے ریوالور وہ کبر ہو جاتا ہے کمنگ باک ٹو آئی ایم ایف جب آپ کو کوئی لون دیتا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں شرائط آپ کو بان کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتی اسینشلی وہ ہوتی ہے تاکہ آپ پولیسی ریفارمز کر پائیں کچھ ایکنومک ایجسمنٹ کر پائیں تاکہ آپ اپنی ملک کو ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف ایک سسٹینیبل بیسس پہ آہ لا سکے تاکہ ان کے پیسے بھی واپس کر سکے اور واپس اس مشکل میں نہ آئیں کہ آپ کو واپس لون لینا پڑے اس زمین میں آئی ایم ایف کچھ ٹیکنیکل اسسٹنز بھی پروائیڈ کرتا ہے میمبر کنٹریز کو جس میں فسکل پولیسی مانیٹری پولیسی سٹرکچرل ریفارمز بغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں اچھا جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ایک منٹ کے لیے ذرا دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی چیف نے اس بارے میں اور پاکستان سے جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کے بارے میں کیا کھائے لیسن تو دس کلپ آل بی بیک ریٹ آفتر دس گنامہ شکریہ جی تو جیسا کہ آپ نے سنا یہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے ایکسپیکٹیشن آئی ایم ایف کی ہے کیا ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ پاکستان تو فنکشن از ایک کنٹری اور نہ بھی ان ایک دینجرس پوزیشن تو آس فور ری سٹرکچرنگ بلا 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 دو چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں ایک تو یہ کہ آپ ٹیکسز جو ہیں وہ جو لوگ دے سکتے ہیں اب لوگوں سے مراد یہ انڈیویجنلز نہیں ہے جی ایم ایف جب ہی کوئی بات بول رہا ہوتا ہے یہ ہوا میں نہیں بول رہا تھا اس کے پاس سپسیفک ڈیٹا اور نمبرز ہوتے ہیں دوسری چیز جو انہوں نے بولی ہے اپارٹ فرم گیٹنگ ٹیکسز دوسری بات ہے سبسیڈیز جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ ہونے چاہیے اور جن کو ضرورت ہے سبسیڈی کی پاورٹی الیوییشن کے لیے مطلب غربت کم کرنے کے لیے یا اس کے خاتمے کے لیے یا ایکچلی وہ لوگ جو سبسیڈی کے اہل ہیں ان کو دی جائے ایک بلانکٹ سبسیڈی ہر کسی کو نہیں دی جائے یا اس سے بھی زیادہ خطرنا حق چیز کہ ان لوگوں کو سبسیڈی دی جائے جو اس کے لائک ہے نہیں مطلب وہ آلیڈی بہت امیر لوگ ہیں یا ان کو اس کی اس طرح ضرورت نہیں ہے تو ایک ایمبیلنس کریئٹ ہو جاتا ہے اب یہ دو چیزیں جو انہوں نے بولی ہیں جس سے ان کے خیال میں اور آئی ایم ایف کے خیال میں پاکستان واپس اپنے راستے پر ایکنومک ڈیویلپمنٹ کی طرف آ سکتا ہے اس سے کسی آدمی کسی ذہی شعور پاکستانی کو اختلاف نہیں ہو سکتا لیفٹ والے رائٹ والے سینٹر والے پیچھے والے کوئی اس پہ ڈینائی نہیں کر سکتا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہی کرنا سب سے مشکل بات ہے میں یہاں پہ یاد کرانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے پچھلے تین مہینے سے جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں مختلف حوالوں سے چاہے وہ فورن ایکس چینج کے اوپر ہو چاہے وہ ریمیٹنسز کے اوپر ہو چاہے وہ ایکنومک کنڈیشن ہو اگری کلچر کے حالات ہو گورنمنٹ شوڈ نوٹ بی ان دا بزنس آف ڈوئنگ بزنس میں نے کہا تھا یہ ساری چیزیں یہ سب کلمنیٹ ہو کے اسی بات کے اوپر آگئی ہے انہی دو چیزوں کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم نہیں ہیں ہمیں سب کو معلوم ہے ایک لمحہ ذرا بیٹھ کے سوچیں پچھلے چار پانچ ریجیمز کی میں بات کروں اگر ان سب نے ساروں نے بینڈیٹ سولوشن ٹیمپریری سولوشن کیے کوئی ایسی سولوشن نہیں ہے جس سے پاکستان کے اندر کوئی سسٹینبل ایکنومک گروت یہ ڈیویلپمنٹ ہو پائے وجہ وجہ یہ ہے کہ وہ کام کرنا بڑا انپاپیلر ہوتا ہے اور بڑا مشکل کام ہوتا ہے بہت مازد کے ساتھ کیا پچھلے بیس سالوں میں پچھس سالوں میں پندرہ سال میں دس سال میں آٹھ سال میں پاکستان سٹیل میل پرائیوٹائز ہو گئی کیا ہماری پبلک سیکٹر اورگنازیشن جو لاسز کرتی ہے ان کی لاسز کم ہو گئے یا ختم ہو گئے کیا یہ ڈسٹیبیوشن کمپنیز جو پاور کی ہیں ان کے ٹرانس میشن اور ڈسٹیبیوشن لاسز کم ہوئے ہیں کیا ان کی کلیکشن بڑھ گئی ہے نہیں یہ سب الٹا ہوا ہے تو پھر کیوں ہم یہ رونا روتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کنڈیشن لگئے بھائی انہوں نے آپ کو پیسے دیا سٹیبیلائز ہونے کے آپ وہ ادھار لے کے اپنا اور زیادہ آئی ایاشیوں کی طرف کرنے کہیں میں دیکھ رہا تھا کسی نے بتایا ہے کوئی یو این ڈی پی کی ریپورٹ کے اندر تھا کوئی ساڑھے سترہ ارب ڈالر کی سبسیڈیز ہم دیتے ہیں اور اس سالہ میں اکیس ارب ڈالر واپس کرنے ہم یہ اب یہ کہنا کہ مفت بجلی اور مفت یہ اب کوئی آدمی اگر بجلی بنانے کی کمپنی کے اندر کام کرتا ہے تو اس کو مفت بجلی ملے گی بھائی میں بینک میں کام کرتا تھا مجھے تو مفت روپے نہیں ملتے تھے یہ کیا بات ہوئی کوئی گاڑیاں بنانے کے ادھارے میں کام کرتا ہے اس کو مفت میں گاڑی دیتے ہیں ایسے نہیں ہوتا جو آپ کے ایگزیکیٹیوز کو ڈیریکٹیوز کو فلانا جو بھی آپ پرکس دیتے ہیں آپ ان کو دے دیجئے اگر آپ کا ادھارہ اتنا متحمل ہو سکتا ہے اگر وہ پروفٹ میکنگ ہے آپ بالکل دیجئے آپ انسینٹیو دیں آپ بونس دیں اور سب کچھ دیں لیکن آپ خود نقصان کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں جنکوز کی اور ڈسکوز کی جنریشن کمپنیز پاور جنریشن کمپنیز اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز فور ایکزامپل آپ سارے لاؤس میکنگ ہے آپ خود لاؤس کر رہے ہیں آپ کو گورنمنٹ کی اور عام ٹیکس پیئر کی سپورٹ چاہیے اور on top of it you're adding insert to the injury کہ آپ اپنے لوگوں کو اس میں مفت بجلی بھی دے رہے ہیں آپ ان کو بجلی مفت نہ دیں آپ ان کو پیسے دے دیجئے ان کے بجلی کے اگر آپ اس قابل ہیں تاکہ وہ سائیکل تو ڈسٹریب نہ ہو وہ اپنی سسٹم میں چلتا رہے کسی ملک میں میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح ایسے چیزیں ہوتی ہیں آپ کو بہت شوق ہے کہ آپ کو کسی کو مفت پیٹرول دینا ہے آپ ایک لیمٹ مقرر کر دیجئے میں بھی جدر کام کرتا تھا ادارے میں ہم بھی ایس این ایگزیکیڈیف مجھے پتا نہیں چار سو ساڑھے چار سو لیٹر مہینے کا پیٹرول ملتا تھا وہ پیٹرول کی صورت میں نہیں ملتا تھا حکومت کی طرف نہیں جاتا تھا وہ میرا ادارہ مجھے اس مہینے کا جو ریٹ ہوتا تھا پیٹرول کا اس کے حساب سے اتنے لیٹر کے پیسے دیتا تھا جس سے میں جا کے پیٹرول ڈلوا لیتا تھا یہ کر لیجئے نا اس میں مفت کموڈٹی یا وہ سرویس دینے کا ضرورت نہیں ہے اس کے بجائے آپ ان لوگوں کو اور ان افراد کو سبسیڈی دیجئے بلکل ڈیویٹ کیجئے کہ جو اس مشکل میں اس مہنگائی کے دور میں وہ کام نہیں کر سکتے میں کرایا دوں یا بچوں کی فیز دوں یا بجڑی کا بل دوں سب مہنگے ہو گئے ہیں سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے کیوں مہنگا ہو گیا ہے یہ بھی میں نے پہلے ایک دفعہ بات کی تھی کہ ہماری اکانومی پاکستان کی اکانومی امپورٹ بیسٹ ہے اور امپورٹ ہم سب کچھ اور زیادہ در امپورٹ کرتے ہیں لوکل جو پروڈیوز بناتے ہیں جو کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ بھی امپورٹ بیسٹ ہوتی ہے بہت سارے کامپننٹس مٹیریلز اور سرویسز ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں تو اٹھ ا کامبینیشن ہم بلکل ایسولیٹ اپنے آپ کو امپورٹ سے نہیں کر سکتے اٹلیس ایس سٹیج مجھے نہیں پتا کبھی جا کے کر پائیں یا نہیں کر پائیں نہ بھی کر پائیں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ بھی میں پہلے بول چکا ہوں ہم نے جاپان کی اگزامپل دیکھی ہم نے بنگلہ دیش کی اگزامپل دیکھی اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اس کو ویلیو آیڈ کر کے واپس بھیجواتے ہیں امپورٹ اماؤنٹ اور ویلیو آیڈ کر کے بھیجوانے میں جو فرق ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ پروفٹ ہوتا ہے جسے وہ سسین کر لیتے ہیں امپورٹن بیٹ ہے کیا پاکستان کے اندر اتنی کپاسٹی ہے نہیں فینانشل کہ وہ جتنا خرچہ کر رہا ہے وہ کر پائے سیدھی بات this is the reality ہم اتنے پیسے کمانی رہے اتنے پرڈکشن کرنی رہے جتنے پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں it's a recipe for disaster تو ہم اپنے خرچے کم کریں اب یہ بڑا آسان کام ہے کہنا کہ خرچے کم کریں اب کیا کریں چائے کم پیے tissue کم استعمال کریں روز کے یا austerity drive بھی شروع ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے اب کوئی آدمی آکے بولے میں جی اسکینڈینیوین کنٹری میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے پریزیڈنٹ ہے پرائی ملسٹر ہے وہ سائیکل پہ جاتا ہے اچھا بڑی اچھی بات ہے کہنے کے لیے کیا آپ نے وہ کیا نہیں وہ security issue خلانہ میں ایک رینڈم ایکزامپل دے رہا اس طرح کی بہت ساری ایکزامپل سے جو بھی حکومت آتی ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے ان سے یہ نہیں ہو پاتا اور وہ نہیں کر پاتے نہ وہ austerity drive کرتے ہیں وہ نام کی ہوتی ہے اسی طرح کی کہ چائے کم پی لیں اور ٹیشو کم استعمال کریں اس سے ملک ترقی نہیں کرتے all this culminates into پاکستان requiring some policy measures on a sustainable basis to come out of this vicious cycle ہم یہ جو ایک rat trap میں گھوم رہے ہیں اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا وہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہماری production اور revenues اور receipts ہمارے خرچے سے زیادہ ہوں گی simple اس میں اور کوئی دو رائے ہے نہیں اب اس وہ کون کرے گا coming back to that important bit کوئی elected حکومت یہ کرے گی ابھی تک تو نہیں کیا کوئی non elected لوگ آئے تھے انہوں نے یہ کیا ابھی تک تو نہیں کیا انہوں نے growth based growth جو ان کی base تھی وہ consumption کے اوپر تھی interest rate کم تھی borrowing ہوئی اور all that اور ترقی بظاہر طور پر ہو رہی تھی لیکن اس کے structural کچھ issues تھے پھر اس کے بعد ہم again پھر ایک بات کرتے ایپی پیس کی وہ ٹھیک ہے غلط ہے اس debate میں جائے بغیر اس کو صحیح کر دو بھائی کوئی change تو کر دو اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ جو ایپی پیس بنے تھے جو بھی ان کا conception تھا بیس سال یا پچھس سال وہ بی او او ٹی build on operate اور transfer کی basis اس کی اوپر تھے بیس سال یا پچھس سال جو بھی ان کا period ہے اس کے بعد گوبارہ سال کا اس کے اندر loan بھی تھا جو جس کی قیمت بھی وہ بجلی کی قیمت کی اوپر جو fix charges جس کے ہم بات کرتے ہیں کہ کارخانہ چلے یا نہ چلے وہ حکومتیں دینا ہے وہ foreign loans بھی اس کے اندر دینا شامل تھا بہرحال میں یہ چیزوں کو complicate کیے بغیر سمپل طریقے سے بتانا چاہا رہا ہوں وہ جب اس کا period ختم ہو گیا وہ transfer ہو جائیں گے وہ transfer کس کے بعد سے ہوں گے کیا وہ پھر سے کسی اور کو دے دو گے جو کہ ہم نے ایک ایپی پی ہے میں نام لی لوں گا وہ جب ختم ہو گیا اس کے بعد کسی اور نے اس کو خرید لیا اور اس کے بعد اس کا renew کر دیا similar terms کے اوپر why جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اتنے سینٹ پر وہ غلط کیا تھا یا اس کو روپے بھی کرے یا جو اس کا important component ہے کہ اگر وہ furnace oil سے چلتا ہے تو اس کا صرف charge کریں local جو ان کا fix expense ہے جو کہ ویسے بھی depreciated plant کے اوپر ہے وہ کم ہونا چاہیے کیا ہم نے وہ کیا میرا لی خیال ہے so پھر رونک اس بات کا ہم خود اپنے آپ کو ان مشکلات میں ڈالتے ہیں اسی cycle میں گھومتے رہتے ہیں rent seeking mindset ہم نے بنا دیا ہے government policies اسی لیے بناتے ہیں کہ کوئی بھی نیا ٹھیکہ دیا جائے اس کے اندر کسی نے کسی کی کوئی پیسے بن جائے تاکہ وہ آگے جا کے میرے کام آئے یا immediately کام آ جائیں یا آگے جا کے کام آ جائیں what are we doing یہ کوئی solution نہیں ہے coming back to the most important bit and the last bit of this segment is کیا ہم IMF کو excuse بنا کے یہ چیزیں صحیح کرنے کے کوشش کر رہے ہیں baby is that a good idea why not اگر کوئی اپنے اوپر چاہے وہ کوئی elected government ہو یا non elected selected whatever وہ یہ نہیں کر سکتے تو چلو ٹھیک ہے let us use IMF as a villain which according to what you have heard اور جو میں نے دیکھا ہے اس کے حساب سے وہ نہیں ہیں لیکن میں ایک minute کے لیے assume کر لیتا ہوں کہ وہ villain ہیں چلو بنا لو villain لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ صحیح باروں میں implement کرنے جس نے بھی کرنا ہے اور جتنی جلد کرنا ہے اتنا بہتر ہوگا یہ سب کے لیے بہتر ہے let us not start and continue to blame the people جو کے پیچھے گزر گئے ہیں یا آگے آنے والوں سے وہ expectations نہ کی جائیں مشکل وقت ہے مشکلات پہ ہم نے اپنے آپ کو خود ڈال دیا ہے جو بھی یہ decision makers ہیں ان کو فوراً یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو بھی relief immediately دیا جا سکتا ہے اور وہ یہ کہ جو subsidies جن لوگوں کو یا جن اداروں کو یا جن افراد کو دیوئی ہیں اس سے نکال کے جن کو اصل ضرورت ہے ان کو دی جائے immediately immediately یہ بند کرے مفت ولانا اور مفت ولانا آپ کو دینا ہے آپ بالکل دے وہ ادارہ ان کو اس کا cash equivalent دے دیجئے وہ جا کے وجلی خرید لیں یا پیٹرول خرید لیں آپ مفت میں یہ commodities ان کو نہ دیں یا service کیونکہ اس کا impact جو ہے وہ tax pays کے اوپر آتا ہے tax pays ویسے ہی کم دیا جاتا ہے اگلے سیگمنٹ میں اگلے کسی وقت میں یہ جو بیچ میں ایک taxation کی بات ہے بار بار بات ہوتی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ہر آدمی پاکستان میں tax دیتا ہے direct نہیں دیتا direct دیتا ہے direct taxation کا جو threshold ہے اس سے زیادہ تر عوام اس سے کم ہے کچھ لوگوں کا اس پر negative آئے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا چوریا بھی ہوتی ہے فرانا تو آپ کے خیال میں کیا جو آدمی tax نہیں دیتا ہے صرف وہ ہی چوری کرتا ہے یہ جو برف خانے چلتے ہیں آپ کو بجلی کا bill دے رہے ہوتے یا بہت سارے جو industrial outfits ہیں commercial آٹفٹ جو چوری کر رہے ہوتے بجلی کے آئے otherwise tax نہیں دے رہے ہوتے کام دے رہے ہوتے لیکن دے رہے ہوتے nevertheless it's a complicated situation ہم نے اس مشکل میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے I hope and pray that we get out of it as soon as possible there has to be some very difficult steps to be taken why whomsoever if you want to make IMF the villain in this please do it make us get out of this mess